ہلو دوستوں اسلام علیکم ہن بیجنس سفیان چینل میں آپ سبھی کفیر سے ایک بار سواگت ہے دوستو یہ انکویویٹر پوری طرح سے پاردستی بنایا گیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے کہ اس کا کنیکشن انکویویٹر کا کیسے کیا جاتا ہے تو دوستو یہ ویڈیو تقریباً ڈیر دو منت پہلے کی ہے جو کی دیری سے اپلوڈ کی جا رہی ہے اس کے شروع کوئی پارٹ لگ بھگ اٹھارا دن کے نہیں ملے تو جہاں سے ان کے پارٹ ملے وہ اتنی ویڈیو میں اپلوڈ کر رہا ہوں دوستو یہ دسمبر کا مہینہ چل رہا ہے اور دسمبر جنوری کافی سردی کا مہینہ ہوتا ہے تو دوستو اس میں زیادہ سے زیادہ تیمپریچر سیٹ کریں 38 یا 32 یا 38 3 یا 38 5 اس سے کم نہ سیٹ کریں اس سے ریزلٹ بہتر آئے گا اگر آپ سردیوں میں تیمپریچر کو زیادہ سے زیادہ سیٹ کرتے ہیں 40 سے اوپر مت سیٹ کر دینا ورنہ ریزلٹ ہی نہیں آئے گا دوستو جیسا کہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ جتنا ہم لوگ سردیوں میں آکے قریب جا سکتے ہیں اتنا کہ گرمیوں میں نہیں جا سکتے ہیں اسی طرح سے ان کو بھی تھوڑا بہت تیمپریچر زیادہ چاہیے ہوتا ہے اگر آپ تیمپریچر بڑھا دیتے ہیں تو ریزلٹ اچھا آئے گا تو دوستو ہاں یہ سمجھ لیتے ہیں تیمپریچر کنٹرولر کو یوز کیسے کرتے ہیں دوستو آپ جس سائیڈ تیر کا نسان دیکھ رہا ہے اس سائیڈ آپ ایک بجلی کا تار جو ہولڈر کے لیے بلب کے لیے لے جائیں گے اس کو بیچ سے کٹ کر دیں گے اور دونوں تار کو یہ کنارے والے پوائنٹ میں لگا دیں گے تو یہ اس کے اندر سے بجلی آپ کی گھومتی ہوئی بلب کے لیے جائے گی اور ایک تار ڈائریکٹ بلب کے لیے چلا جائے گا دوسرا تار اس سے ہو کے جائے گا تو دوستو جب اس میں تیمپریچر ہم لوگ جتنا سیٹ کیا ہوں گے اتنا ہو جائے گا تو یہ کٹ کر دے گا بلب ایٹومیٹک آف ہو جائیں گے اور جب تیمپریچر گھٹے گا گرے گا تو یہ ایٹومیٹک بلب اس کے آف آن ہو جائیں گے تو اس طرح سے سلسلہ چلتا رہے گا اور آپ جو اس کے اندر کسی بھی چیز کے ایک رکھیں گے اس کے چیزیں نکل آئیں گے تو دوستو یہ سردیوں کا موسم چل رہا ہے یہ ڈسمبر کا مہینہ چل رہا ہے اور یہ ویڈیو تقریباً ڈیڑھ دو منت پہلے بنائی گئی تھی جب اس میں جیرو وارٹ کے بلب کام کر گئے تھے اب اس وقت تو نہیں کریں گے اور اس کی شروع کی ویڈیو نہیں ملی شاید ڈیلیٹ بھی ہو گئی اٹھارہ دن کے بعد کی ویڈیو اس میں اپلوڈ کی جا رہی ہے تو دوستو دیکھ سکتے ہیں یہ پوری طرح سے پاردرسی ہے اس میں آپ لوگوں کو دکت نہیں ہونا چاہیے دوستو اگر آپ لوگ بھی انکویویٹر بنانا چاہتے ہیں تو انکویویٹر بنا سکتے ہیں اگر آپ کسی چیز سے گھبرائیں گے یا اس سے بھاگیں گے تو وہ کام کبھی نہیں ہو سکتا اس میں کوئی دکت نہیں ہے آپ اپنا سامان بکریے اور اس کے بعد میں آپ کو جو بھی دکت آتی ہے آپ لوگ جانتے ہیں یوٹیوب پہ سبھی پرکار کی ویڈیو پڑھی ہوئے ہیں انکویویٹر بنانے کی ٹمپریچر کنٹرولر سیٹ کرنے کی آپ دیکھ دیکھ کے بنا سکتے ہیں اس میں کوئی دکت نہیں آتی ہے اور ہر کام پہلی بار کیا جاتا ہے تو اس میں کوئی دکت کی بات نہیں ہے آپ اگر کوشیز کریں گے تو انشاءاللہ انکویویٹر بن جائے گا ملتے ہیں نیکٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ